سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر نے کہا ہے کہ بعض ملکوں کی طرف سے بھارت کو ایٹمی ٹکنالوجی اور جدید فوجی آلات کی فراہمی کے لیے انتیازی استثناء نے علاقائی سلامتی کو مزید پیچھیدہ بنا دیا ہے پاکستان نے ترکی میں سعودی صحافی کی گمشدگی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سعودی عرب اور ترکی کی مشترکہ کوششوں کا خرم اقتم کیا ہے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت نے ان کا بیان کلم بند کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے مقبوزہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ نام نہاد انتخابات کا مکمل بائیکارٹ کریں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل آبودابی میں شروع ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صدر آر فلوی نے کہا ہے کہ بھارت کی جنگی جنون اور محلک ہتھیاروں کے حصول اور جنوبی ایشیا میں تظورات استحقام کو خطرہ لاحق ہے وہ آج اسلام آبود میں سٹریٹیجیک سٹیڈیز انسٹیٹیوٹ کے زیر احتمام ایٹمی ادم پھیلاو کے عالمی نظام مشکلات اور اقتعامات کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے صدر نے کہا کہ بھارت کو ایٹمی ٹکنالوجی اور جدید فوجی آلات کی فرحمی کے حوالے سے باز ملکوں کی طرف سے دیے جانے والے امتیازی استثناء نے علاقائی سلامتی کو مزید پیچیدہ کر دیا اور ایٹمی ادم پھیلاو کے نظام کی ساکھ کو نقصان بکچایا انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں تظوراتی استحقام کے عظم پر کاربند رہتے ہوئے ضبط و تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ کسی کو پاکستان کی اپنی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کی صلاحیت پر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف سرجکل سٹرائکس اور محدود جنگ کی باتوں کا نوٹس لے انہوں نے کہا کہ ہم ایٹمی ادم پھیلاو اور ایٹمی سلامتی کے لیے کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے صدر نے عالمی امن کے لیے جمہور کشمیر سمیت تمام دیرینہ تنازات کے حل پر بھی زور دیا صدر مملکت عارف علوی نے آج اسلام آباد میں دو ہفتوں پر مشتمل ملک گیر خسرہ مہم کا افتتاح کیا خسرہ مہم کی افتتاحی تقریب آج پولی کلینک ہسپتال اسلام آباد میں منعقد ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس محلک بیماری سے بچانے کے لیے ویکسین لگوانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے بچوں کی جو ویکسینیشن ہے میزلز کے حوالے سے بہت ساری اموات روکتا ہے بہت سارے معاملات کو بہتر کرتا ہے تین کلوڑ چیلی اسلاد جوزز ہیں اور یہ بچوں کو لگائیں گے اور یہ بہت بڑا کام ہے یہ ہے پریونشن ویکسینز کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کی روک تھام کرنا نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ جو ویکسینز پروڈیوس کرتا ہے اس کی بھی یہ ڈیولپمنٹ پر خاص توجہ دے رہے ہیں اور بڑا سگنفکنٹ چینج انشاءاللہ جون تک آئے گا تقریب میں دیگر کے علاوہ نیشنل ہیلتھ سرویسز کے وزیر آمیر کیانی اور وزارت کے آلہ حکام نے شرکت کی خیبر پختوں خواہ میں مہم کے حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائن دے فلک نیاز سے سبائی محکمہ صحت کے مطابق یہ مہم رواہ مہینی کی ستائیس تاریخ تک جاری رہی گی مہم کے دوران نو ماہ سے پانچ سال تک کے عمر کے اٹھالیس لاکھ بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ترکی میں لا پتہ ہونے والے سعودی صحافی جمال خشیوگی کے معاملے کو مل کر حل کرنے کے لیے سعودی عرب اور ترکی کی جانب سے مشترکہ کوششوں کا خرم اقدم کیا ہے آج اسلام آباد میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان امید کرتا ہے کہ دونوں برادر ملک مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے انہوں نے ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے قریبی اور خوشکوار تعلقات کو اجاگر کیا ترجمان نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور اس لیے یہ بات مناسب ہوگی کہ نتائج کا انتظار کیا جائے سعودی عرب نے ترکی کی جانب سے سعودی صحافی کی گمشدگی کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی قیام سے متعلق اس کی تجویز قبول کرنے کا خیر مقدم کیا ہے سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق فرما رواز سلمان شاہ بن عبدالعزیز آس سعود نے ترکی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے سعودی عرب کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا ترک صدر رجب طیب اردوان نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ منفرد تاریخی اور قریبی تعلقات کو سراہا وزیر اطلاعات و نشریات چودری فواد حسین نے متعلقہ حکام کو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن میں دو ہزار آٹھ کے بعد رکھے گئے ملازمین کی اثنات کی تصدیق کے لیے بورڈ تشکیل دینے کی حدائقی ہے وزارت اطلاعات کے انٹرنل پبلسٹی ونگ کے ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں تین رکنی بورڈ ڈگریوں کی تصدیق کا عمل شروع کرے گا تصدیقی عمل میں تمام ملازمین کو شامل کیا جائے گا جو سینئر افسران سے شروع ہوگا اور یہ ایک ماہ میں مکمل کیا جائے گا عالی تعلیمی کمیشن کے جانب سے ڈگری کی تصدیق میں ناکامی پر متعلقہ افسر اور اہلکار کی حاصل کردہ تنخواہیں واپس کرنا ہوں گی اور انہیں ملازمت پر رکھنے والی افسران کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے قوم اسیمبلی کے سپیکر نے قوم اسیمبلی کا تیسرا اجلاس بدھ کو دن گیارہ بجے اسلام آباد میں طلب کیا ہے سندھ کے وزیرالہ سید مراد علی شاہ کل کراچی میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں خواتین کو کام کی جگہوں پر حراسان کیے جانے کے خلاف ایکٹ 2018 غربت کم کرنے کی حتمت عملی اور دیگر امور پر تبادلائی خیال کیا جائے گا کی خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آئین کی پامالی پر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت میں مقدمے میں سابق صدر کا بیان قلم بن کرنے کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جسٹس محمد یاور کی سربراہی میں تین رکی بینچ نے آج اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت کی بینچ نے قرار دیا ہے کہ پرویز مشرف کو کمیشن کے قیام پر تحافظات ہیں تو عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں مقدمے کی سماعت اگلے ماہ کی چودہ تاریخ تک ملتوی کر دی گئی مگوزہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے تحریک وحدت اسلامی کے وفد کو گرفتار کر لیا ہے وفد ڈاکٹر منان وانی کے اہل خانہ سے اظہار یک جہتی کے لیے جا رہا تھا دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس اور جمہور کشمیر ماس مومنٹ کے سرپرستے ایک بیان ویقف پڑا میں بھارتی فوج کی طرف سے گرفتاریوں رات کی چھاپوں کے حالیہ سلسلے کی سخت مضمت کی ہے ادھر مگوزہ کشمیر میں نام نحاد انتخابات کے چوتھے مرحلے کے خلاف سرنگر بارہ مولا پولواما شپیہ اسلام آباد گاندربل میں کل مکمل ہڑتال کی جائے گی مضمتی قیادت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس نام نحاد الیکشن کا بائیکارٹ کریں دہی خواتین کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کی فیصل آباد کے نمائندہ افاف سعید کی خصوصی ریپورٹ دہی خواتین کی عالمی دن کو منانے کا مقصد عالمی سطح پر دہی خواتین کے کردار کی اہمیت کو اجا کر کرنا اور انہیں درپیش مسائل کی طرف توجہ مرکوز کروانا ہے عالمی مزدور تنظیم کے مطابق پڑی دنیا میں 608 ملین مردوں کے مقابلے میں 428 ملین خواتین زراد کے شعبہ کے لیے کام کر رہی ہیں دہی علاقوں میں طبی سہولیات کے پگدان غزائی کمی اور کام کے دباؤ کی سبب زچہ و بچہ کی شہرہ امواد شہری علاقوں کے نسبت زیادہ ہے شہروں کی تعلیم یافتہ خواتین کے مقابلے میں دہی عورت کو قانونی معاشی اور معاشرتی سہولیات میسر نہیں ہوتی جبکہ بیشتر خواتین کھیتی باری سمیت دیگر کاموں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں مبینہ قبضہ مافیا منشہ بم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے سلسلے میں سپریم کورٹ اسلام آباد پہنچا یہ بات قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام کو منشہ بم کو گرفتار کرنے کا حکم دے رکھا تھا جس پر لاہور میں زمینوں پر قبضہ کرنے والے گروپ چلانے کا الزام ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل ابودابی میں شروع ہوگا اور اب خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر صدر نے کہا ہے کہ بعض ملکوں کی طرف سے بھارت کو ایٹمی ٹکنالوجی اور جدید فوجی آلات کی فراہمی کے لیے امتیاز استثناء نے علاقہ سلامتی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے پاکستان نے ترکی میں سعودی صحافی کی گمچدگی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سعودی عرب اور ترکی کی مشترکہ کوششوں کا خیرمقتم کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ یو بی ڈاٹ ٹی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے